بریج بھوشن کی گرفتاری کو لے کر اب ایک نیا موڈ آ گیا ہے اس بج ونیش فوگارٹ نے سرکار کو چیتاؤنی دی ہے کہ اگر بریج بھوشن کو گرفتار نہیں کیا جاتا ہے تو خواب پنچائتیں بڑا فیصلہ لے سکتی ہیں جو دیش کے حتمے نہیں ہوگا کیونکہ خواب پنچائت و کسان سنگٹھنوں نے 21 مئی تک کا سرکار کو الٹی میٹم دیا تھا اور آج 21 مئی ہے رویوار کا دن ہے ونیش فوگارٹ نے جنتر منتر پر ایک سمواداتا سمیلن میں کہا کہ ہمارے بزرگ رویوار کو جو فیصلہ لیتے ہیں وہ بڑا ہو سکتا ہے جو دیش کے حتمے نہیں ہوگا یہ دیش کو نقصان پہنچا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ایک آسان لڑائی نہیں ہے اور پہلوانوں کو بھی پشکچن اور پیتی یوگتاؤں سے چوکنے کے کارن بہت کچھ سہنا پڑ رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت کچھ جھیلا ہے جو مدہ ایک منٹ میں حل ہو سکتا تھا اس میں ایک مہینہ لگ گیا کسان آندولن تیرہ مہینے تک چلا اور نشت روب سے دیش کو نقصان پہنچا اس لیے اگر کوئی اور آندولن اسی طرح ہوتا ہے تو نشت روب سے دیش بھکتے گا مسجد ہو مندر ہو گردوارہ ہو چرچ ہو ہم ہر جگہ نیائے کے لیے اپنا سندیش لے کا جائیں گے موسیقی